بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویدر لبرز آج رات اور اعتوار بارہ ستمبر کے روز ملک بھر میں جاری مونسون بارشوں کے حوالے سے تازہ ترین اپڈیٹ پیش خدمت ہے تازہ ترین موسمی صورتحال کے مطابق ملک کے مختلف علاقوں خصوصاً لاہور کسور سمیت مشرقی اور وستی اور مشرقی سندھ کے علاقوں میں گرہ چمک اور تیزموں کے ساتھ موصلہ دار بارشوں کا سلسلہ جاری ہے آج بھی لاہور کسور سمیت پنجاب کے مشرقی علاقوں میں شدید توفانی بارش جاری رہی اور لاہور میں پچھلے بہتر گھنٹوں کے دوران چار سو میلی میٹر سے زائد بارش ریکارڈ ہو چکی ہے محکمہ مصمیات کی تازہ ترین ریپورٹ کے مطابق آج رات اور اعتوار بارہ ستمبر کے روز موجودہ مونسون بارشوں کے سلسلے کا آخری روز ہوگا آج رات اور اعتوار بارہ ستمبر کے روز خصوصاً اعتوار کی صبح اور دن کے دوران ایک مرتبہ پھر سے لاہور کسور فیصل آباد وقارہ ناروال سیالکورٹ مری راولپنی اسلامباد سمیت پنجاب کے مشرقی بالائی اور وسطی علاقوں جبکہ تھرپارکر نگر پارکر سمیت صبح سندھ کے مشرقی علاقوں اور پشاور سمیت خیبر پختونخواہ کے مختلف علاقوں میں گرہ چمک اور تیزموں کے ساتھ موصلہ دار بارشوں کا آخری زوردار سپیل ہوگا اس دوران ایک مرتبہ پھر سے لاہور سمیت پنجاب اور مشرقی سندھ کے مختلف علاقوں میں شدید اور توفانی بارش سے نشیبی علاقے زیریاب آ سکتی ہیں اس کے علاوہ ویدر لورز آنے والے چوبیس کھنٹوں کے دوران جنوبی اور شمال مشرقی بلوچستان کے چاند ایک علاقوں میں بھی گرہ چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے جبکہ جنوبی پنجاب میں بھی چاند ایک مقامات پر بارش کا امکان بن سکتا ہے کراچی اور ملحق علاقوں میں موسم خوشک رہنے کا امکان ہے کسی خاطرکہ بارش کے امکانات نہیں جبکہ چوبیس کھنٹوں کے بعد بارشوں کا موجودہ سلسلہ ملک کے زیادہ تر علاقوں میں کافی حد تک کمزور ہو جائے گا اور سنوار تیرہ ستمبر کے روز بھی ملک کے بالائی علاقوں میں صرف چاند ایک مقامات پر بارش کے امکانات ہوں گے منگل سے ملک کے زیادہ تر علاقوں میں موسم خوشک ہو جائے گا اور بارشوں کا نیا سلسلہ انشاءاللہ سولہ یا سترہ ستمبر سے کراچی سمیت صبح سند اور ملک کے دیگر علاقوں سے شروع ہوگا